اس کی مشابہت کو دیکھتا ہے کہ یہ ٹیک آفٹر کرتا ہے ڈی ٹو کنگ سے جو کراؤن پرنس ہے کنگ رولولف ایلبر فائیب اس سے اس کی شکل بہت ملتے جلتی ہے ایس دیور بیزی ٹاکنگ دا کنگ آف رویٹینیا کیم جب وہ باتیں کر رہے ہیں اسی دوران کراؤن پرنس یعنی ہونے والا بادشاہ با پہنچ جاتا ہے بادشاہ اپنے ہمشکل کو دیکھ کر بہت بہذوس ہوتا ہے پہلے تو وہ بادشاہ کچھ خفا ہوتا ہے ریزن ڈل سے اپنی مشابہت کو دیکھتا اور جسامت اور آواز کو دیکھتا ریڈ البرگ ہے بلو آئیز لونگ پوائنٹڈ نور ارے یہ تو میرے ہی خاندان کا کوئی فرد نظر آتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم مجھ سے اتنے جملتے جلتے کیسے ہو پوائنٹ ٹمبر ٹنٹی فور تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ جو پچھلا باکشاہ تھا اس کا اور روڈولف ریزن ڈل کی خاندان کی خاتون کاؤنٹس ایملیا کی ماشقے کے بارے میں پتا چلتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان بلڈ ریلیشن تو ہے رائٹ اور رونگ جو بھی بولو لیکن بلڈ ریلیشن تو ہے تم میرے دور کے کزن ہو وہ روڈولف ریزن ڈل کو انوائٹ کرتا ہے کہ تم آج شام شوٹنگ لوج میں جو پارٹی ہے شکارت یہ جو ہم نے پارٹی رکھی ہے اس میں شریک ہو اب جناب علی روڈولف ریزن ڈل جو کہ عام سے لارڈ فرمی اتار کرتا ہے اس کے لئے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ریاست کا بادشاہ یا کراؤن پرنس اسے شاہی دعوت دے رہا ہے وہ بڑی خوشی سے ہی دعوت خبول کرتا ہے اور شوٹنگ لوج پہنچتا ہے روڈولف ٹوڈ دا کنگ روڈولف ٹوڈ دا کنگ سے کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ سے ملنے کا استعاق تھا میں دیکھنا چاہتا تھا مجھے ایک شاعر نے بتایا تھا کہ آپ کی شکل مجھ سے بہت ملتی جلتی ہوئی ہے اور مجھے بہت استعاق تھا اور میں آپ کی تاج پوشی کی رسم دیکھنے کے لئے استعاق جا رہا تھا سپ این فریٹس اپوز دا ایڈیا دیکھ دا کنگ فیورڈ ایک اینڈ ایڈوائز ریزڈل روڈولف کو ایڈوائز کرتا ہے تو گو ٹو اسٹالس آؤ کہ ہاں تمہیں اسٹالس آؤ جاؤ میری تاج پوشی کی رسم میں چریک ہو بے شک آؤ ہم تمہیں انوائٹ کرتے ہیں ہی انوائٹڈ روڈولف ٹو اپ ان فارمل سپر وہ اسے رات کے کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے باربیکیو کے ساتھ بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے بادشاہ سلامت اپنے اسٹیپ برادر ڈیوک مائیکل کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں ڈیوک مائیکل ایک پرانی قیمتی شراب کی بوتل بادشاہ کے لئے بھیجتا ہے کہ یہ نایاب شراب ہے اور میں صرف بادشاہ کی خدمت میں دیانا چاہتا ہوں بادشاہ بری طرح سے شراب پی کر انکونشیس ہو جاتا ہے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے نیکس مارننگ روڈولف ویک اپ ویڈ دا اسٹار بیکوز سپٹھ دیسٹ اپن اس فیس تو بکٹ فل آف گول کول وارٹر کیونکہ کرنل سپ نے تھنڈا پانی اس کے موہ پر مارا ہے بادشاہ نے ڈرنگ وائن پیا ہے اور اب وہ شام تک ہوش میں نہیں آئے گا جیسا کہ ڈاکٹر یاکیم نے بتایا ہے ویڈ دے ڈرنگ پریویس ایونگ جو پچھلے رات اس نے پیا ہے اور آج گیارہ بجے ہمیں ہر صورت میں نکل جانا ہے سپٹھ اور پریویس ایونگ وارید بیکوز دا کنگ بود ناٹ بی ایبل ٹو گو ڈا کارنیشن اور کرنل سپٹھ اور کیپٹن ٹریس کو اندازہ ہے کہ یہ بلیک مائیکل کی سازش ہے کہ اصلی بادشاہ کراؤن پریل روڈولف تاج پوشی کی رسم میں نہ پہنچے اور تب وہ لوگوں سے حمدردیاں پھٹے رہے اور خود حمدردیاں بٹور کر خود بادشاہ بن کر بیٹھ جائے وہ موقع سے فائدہ اٹھائے فریڈس اینس ایپ تھاٹ دو میٹر اوور دا اور آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ روڈولف شوڈ گو ٹو کارنیشن ان پلیس آف کنگ کہ بجائے بادشاہ سلامت تو بھی ہوش ہے جیسا کہ ڈاکٹر یا حریب نے کہا کہ وہ تو شام تک ہوش میں نہیں آئیں گے تو روڈولف ریزنگل جو بادشاہ سے مشابہت رکھتا ہے ریزمیرنٹ رکھتا ہے وہ تخت و تاج بچانے کے لیے ریاست پر مہربانی کریں اور بادشاہ کو ڈسگائز کر کے بھیز بدل کے ایمپرسونیٹ کنگ کی حصیت سے ایک دن تاج پوشی کے جسر میں شامل کریں کنل سیفٹ و کیپٹن فریسوس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کی رہنمائی کریں گے اور حالات سنبھال لیں گے this was decided because he resemble the kin in face and form کہ وہ بادشاہ سے بہت زیادہ شکل و صورت میں جسامت میں آواز میں blue eyes long pointed nose red alberg hair کوئی بھی یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے اگر وہ ڈسگائز کریں they asked him to shave off his beard because the king did وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی داڑی نہیں ہے تم shave off ہو جاؤ اور بادشاہ کا لباس پہنو اور ہم پر مہربانی کرو this was done ریزن ڈیل جو کہ مہم جوئی کا شوقین ہے fond of adventure ہے وہ adventure کے طور پر اس کو لیتا ہے کہ چلو ایک دن بادشاہ بن کر دیکھتے ہیں کیا تھاڈ باٹ ہے this was done and to وہ بادشاہ کا لباس پہنتا ہے شاہی لباس زیبتن کرتا ہے they started to station on hour ایک گھنٹے بعد وہ اسٹیشن روانہ ہوتے ہیں اسٹیشن پر شاہی دستہ ان کے استقبال کے لیے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ کنل سیپٹ اور کپٹن کریس کے ساتھ بادشاہ سلامت تشریف لائیں کسی کو بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ impersonate king ہے جوزف جو کہ ایک domestic servant ہے king کا was left behind to guard the room بادشاہ کو ایک سیلر میں بن کر دیا جاتا ہے اور جوزف کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بہوش بادشاہ کی دیکھ مال کرے they traveled by train and soon reached a stall south وہ train پہنچتے ہیں اور جلد ہی اسٹالساؤ پہنچ جاتے ہیں ایک بجے بودھ کا دن ہے ایک بجے شاہی چرچ میں cathedral میں تاج پوشی کی رسم کی تقریبات ہونی ہیں اس کے بعد شاہی جلوس اور اس کے بعد دعوت اعام there was a lot of hassle and hassle in the stall south اسٹالساؤ میں بہت زیادہ rush ہے لوگ پرجوش نظر آ رہے ہیں بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے توفوں کی سلامی کے ساتھ god of honor یہ آتا ہے the city to head prepared to receive the king پورا شہر بادشاہ کی استقبال کے لئے امڈا ہوا ہے سیپ کنل سیپ فریٹس اینڈریزن ڈیل out of the carriage وہ train کی شاہی بگیے سے باہر آتے ہیں and met the officers of the army آرمی کا مارشل اسٹرنگ سے ہوتی ہے جو chief of the army ستاف ہے رائٹینیا کا لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ اصلی بادشاہ نہیں ہے یہ راز صرف کنل سیپ کا کپٹن فریٹس کو معلوم ہے اور بعد میں ان کے خاص لوگوں کو جو king کے شاہی دستے میں civil servant سے ملاقات ہوتی ہے آرمی کے افسران کے ساتھ اعلی افسران سے ملاقات ہوتی ہے اور مختلف قسم کے ریاستوں سے جو صفیر آئے ہوئے ہیں اور نمائندے آئے ہوئے ہیں dignitaries on the platform ان کے ملاقات ہوتی ہے روڈولف was introduced to the marshal string and other officers of the government they formed a procession